لیبرٹی کانر جو لہور میں کسور میں شیخ پورا میں فیصل آباد میں جور آباد میں خوشاب میں پنڈی میں وہ ٹیکسلا میں جو مجھے فون کرتی ہیں مجھے لکھتی ہیں مجھے کمنٹس کرتی ہیں میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں ماؤں کو بینوں کو بیٹیوں کو جو ایک بیداری چاہتی ہیں یہ جو لٹے رہے ہیں جو لوڈ رہے ہیں چرچ کی جائدادوں کو چرچ پرابٹیز کو چرچ اداروں کو مشنریہ داروں کو اور ان کے پاس جو کروڑوں کے ڈالرز کا فنڈز آتا ہے وہ لوڈ رہے ہیں یہ حق داروں کو حق نہیں دیتے ہیں تو آج جو میں آپ سے دروحاس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو مجھے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اپنے کمنٹس بھیجا کریں تاکہ میں آپ کو ہر روز جو معلومات ہوتی ہیں نئے انفرمیشن ہوتی ہیں کرسچینٹی کے اندر کرسچینٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا کیا بچاروں کے چرچ کے لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں کیا جو پاسبان ہے جو پادری سہبان ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں میں ان کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں تو آپ سے میری درہاست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے یہ جو مشنری ٹولے ہیں یہ جو فرادیوں کے ٹھگوں کے اور لینڈ گریابر ہیں اور یہ پرابٹیز پہ کابز ہو کے بشام پہ کابز ہو کے انہوں نے بیچ دیا بشام میڈیکل سینٹر کسی نے نہیں پوچھا انہوں نے کون کون سی جہدہ دے انہوں نے سیسٹر برگیتہ کا قتل کروا دیا کسی نے نہیں پوچھا ہزکیل سروش کا قتل کروا دیا کسی نے نہیں پوچھا کوئی نہیں پکڑا گیا کسی کو کوئی سزا نہیں ملی کتنی حیرت انگیز بات ہے کتنا بڑا خدا کا خادم تھا وہ سیسٹر بچاری سرافین جو تھی اس کو قتل کر دیا گیا زہر دے دیا کیا کیا گیا اس کسی نے نہیں پوچھا اور جو اس چرچ کا ایف جی اے چرچ کا بانی تھا جس نے اپنی یا اب پھر کسی آپ کو وی لوگ میں بتاؤں گا کہ لیاقت کیسر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کی جو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے اسے کیسے معاف کیا اور اس کو پھر بھی یورپ میں سویڈن کے اندر ناروے کے اندر تلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا اور یہ وہی شخص یہ موسن کا شخص جو ہے یہ لیاقت کیسر لیاقت ایم کیسر جو کہتا اپنے آپ کو وہ کس طرح موسن کا شخص ہے اور اسی کو اس نے کیا کیا کس طرح ایکسیڈنٹ کیا جس طرح ہزگل سروش کا چونکہ اس کے پاس تجربہ تھا پہلے یکوپال کو اس کو جسے پاپا یکوپال بھی کہتے تھے اس کو فنافلہ کرنے میں اس کو تباہ کرنے میں ایکسیڈنٹ کرنے میں اور خود سب ہر چیزوں پر قابض ہونے کے لیے آج ایک اور اسی طرح کی دردناک میں آپ کو وہ سٹوری بتانے جا رہا ہوں جو کہ اس نے کی ہے کی ہے سانگلہ ہل کے وہ جو پادری بچارہ ایک جسی برین ہیمرج ہوا ہے اس کا باپ بھی غلام مسیرہ ہی وہ جو تھا وہ پاسٹر تھا خدا کے خادم تھے خدمت کرتے تھے انہوں نے ایک طویل ان کی زندگی ہے ان کے خاندان کی مسیحوں کی خدمت کے لیے لیکن ابھی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت لمبی بات کروں اور آپ میری بات کو سمجھ بھی نہ پائیں لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ فورٹین جولائی کو چودہ جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فرسٹ کو ایک انہوں نے لیٹر جاری کیا ہے جناب کاشف چاند ساتھ جو کہ جنرل سیکٹری ہیں براہ نامی جن کا کوئی کردار نہیں ہے نہ وہ پادری ہیں نہ وہ خادم ہیں ان کا کوئی کرٹیریا اور ہے کہ وہ کس لیے وہاں پہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے جیسے صدیق مسیح سابر ہے اس کو رکھا ہوا ہے اسی طرح انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے شخص جو کاشم پادری کاشف چاند کے نام سے ہے وہ جنرل سیکٹری ہے کنوں نے رکھا ہوا ہے لیاقت کیسر نے جس کا باپ بوٹا ویسہ لیا قاتل تھا اور یہ بھی قاتل ہے قاتل ابن قاتل اس نے اور یہ بھی انہیں کیا یہ کیا ہے بچارے پادری صاحب کے ساتھ یہ جو ڈیوڈ رائش صاحب ہیں تو یہ لیٹر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کو معلوم کریں کوئی بندہ اس کو بھی فون کر لے یار لیاقت کیسر یہ تو کیا کر رہے کیا حرکتیں کر رہے ہیں کیا تم میں کوئی مسیحت کوئی مسیح کی تلین کوئی مسیح کا خوف خدا کا خوف انسانیت کا خوف تمہارے ضمیر کا خوف تمہارے ذہن میں نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاؤں کس نے کیا لیٹر لکھا ہے جن بچاروں نے جس کے باپ نے بھی اتنی وہاں پہ خدمت کی اس نے خدمت کی ڈیوڈ رائی نے پادری صاحب نے اور اس کے بچے کیسے دربدار ہو رہے ہیں اور یہ کیا لیٹر یہ ان کا لیٹر ہے دیکھ لیجئے اور یہ میں کوشش کروں گا کہ میں سکرین پہ بھی آپ کو دکھاؤں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا ہے وہ کیا ہے فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان اور ان کا ڈریس لکھا ہے جی بائبل سکول سٹریٹ موڈرن کلونی کوڑ لاخپت لاہور اور یہ لکھا ہے جی ان کا جو کوڈ ہے وہاں کا پوسٹ کوڈ ہے فائی فور سیون سکھ زیرو پاکستان اور انہوں نے جو ایف جی ای آف پاکستان لاہور کا انہوں نے ڈسپیچ نمبر لکھا ہے وہ ون فائی فری نائن ہے اور انہوں نے جو ڈیرڈ اس پہ منشن کی ہے وہ ہے فورٹین جولائی ٹونٹی ٹونٹی فرسٹ کو اور یہ انہوں نے کوئی لکھا ہے ٹو کیا ہے ڈریس کیا ہے کس کو ڈیورڈ راہی صاحب کو اسلام پورا سنگلہ ہل اور موضوع کیا ہے سبجیکٹ کیا ہے ان کا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں موضوع ہے جی ایف جی اے جنرل اسمبلی کی رکنیت اور ایف جی اے چرچ سانگلہ ہل میں پاس بانی ذمہ داریوں سے موطلی اب یہ اندازہ کریں دماغیں جا کے بتاؤں گا اب یہ موطلی دوں نے کس سینس میں کیا اور کیسے کیا ہم نے آپ کے ساتھ بہت دفعہ باتچیت اور ملاقاتیں کی ہیں لیکن آپ کے طرز عمل اور خدمت میں مصبت تبدیلی کی بجائے بتدریج زیادہ بگاڑ آتا گیا یہ ایک پادری صاحب کے بارے یہ اپنی رائے دے رہے ہیں لہٰذا آپ کو خاطہ ہزا کے ذریعے اگاہ کیا جاتا ہے کہ ایف جی اے اگزیکٹی بورڈ کے جلاس منقدہ اٹھارہ جون ٹونٹی ٹونٹی فرسٹ میں اراکین بورڈ نے متفقہ رائے سے آپ کو ایف جی اے جنرل اسمبلی کی بنیادی میمبرشپ اور ایف جی اے چرچ سانگلہ ہیل میں پاسبانی ذمہ داریوں سے مطل کر دیا ہے جس کی وجوہات درج زیل ہیں اب وہ وجوہات بتا رہے ہیں تین انہوں نے بتا ہی ہے جو میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں آپ کی غیر مؤثر خدمت یعنی ان کی خدمت کو وہ غیر مؤثر کہہ رہے ہیں اور اپنی کو بڑی ہائی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بڑی خدمت کیا ہے اور ایک بھی شخص انہوں نے کون سے پیدا کیا ہے جان سالک جیسے لوگ پیدا کی ہیں جو فرادیوں کے ہیں جو امریکہ کو لوڑ کے آگئے ہیں ایک بچے کی زندگی کہ انہوں نے خطرے میں ڈالا ہوا ابھی تک اور وہ جو برکت وے لے کا لڑکہ انہوں نے وہ پیدا کیا ہے جان سالک یا برکت جو سالک ہے یا جان سالک ہے وہ جو برکتی وی والے ہیں آپ کی غیر مؤثر خدمت اور بری شخصی گوائی اندازہ کریں یہ ایک پادری صاحب کو کہہ رہے ہیں بری شخصی گوائی کی وجہ سے ایف جی اے چرچ سانگلہ ہیل میں کلیسی آئی ارکان کی تداد اس ساتھ تک کم ہو گیا ہے کہ آپ نے چرچ کو تعلیٰ لگا دیا ہے اور ایف جی اے اگزیکٹیو بورڈ کے منظوری کے بغیر اپنی مرضی سے لاہور منتقل ہو گئے ہیں بھئی آج کی طریق تک وہ اپنے گھر میں ہی ہے سانگلہ ہیل میں ان کی یہ معلومات دیکھ لیں یا اس سے رابطہ دیکھ لیں اپنے پاس بانوں کی کیا آفازت کرتے ہیں کیا ان کی نگہ بانی کرتے ہیں کیا ان کی بیماریوں میں کیا ان کی تعلیم کے بچوں میں کیا ان کی سیلری میں کیا کرتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھئے تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہیں یا کہاں پہ ہیں آپ ایف جی اے آف پاکستان کے انتظام کے تابعہ نہیں ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا باپ بھی پادری تھا اسی چرچ کا اور اسی جگہ پہ ترسانگلا ہیل میں بیگلا مسیرہی اور یہ بھی جب سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے ٹریننگ کی ہے پڑھا لکھا ہے اس کی تلیم میں ہے چرچ کے انتظام میں ہے تب سے اسی چرچ میں ہے آپ نے سوشل میڈیا پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات سے ایف جی اے پاکستان اور اس کی قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے مزید یہ کہ آپ اپنی سرگرمیوں اور خدا کے خادموں پر جھوٹے الزامات کی بنا پر خود کو پاسٹر کی بجائے بلیک میلر ثابت کر رہے ہیں اب یہ ہوتا ہے انہوں نے اسے بلیک میلر کہا ہے یا اس کو ثابت کریں یا یہ ڈیوڈ رائی صاحب آپ ان پر مقدمہ کریں چونکہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلیک میلر ہیں آپ نے کیا بلیک میل کیا ہے اتنے بڑے فرارڈیوں کو جن کے پاس کروڑوں ڈالر ہیں لکھوں ڈالروں کی ان کا ایک ایک گھار ہے تو آپ بتائیے وہ ثابت آپ بھی ثابت کریں کہ آپ کو اس نے کیوں بلیک میلر کہا ہے آپ کے پاس اپنی رکنیت کی بحالی اور کیس کے دفعہ کے لیے ایف جی اے جنرل سمبلی میں اپیل کا آئینی حق مفہوظ ہے لیکن اس وقت تک آپ کو ایف جی اے آف پاکستان کی بنیادی رکنیت سے متلکار دیا گیا ہے دہازہ آپ کے پاس کسی بھی فورم پر ایف جی اے ایف جی اے آف پاکستان اور سانگلہ ہل چرچ کی نمیدگی کرنے کا اختیار نہیں اور نہ ہی آپ نکا اور دیگر مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں اور یہ کاشف چاند صاحب نے جی سائن کی ہے جنرل سیکٹری ہیں فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان کے تو میں اس زیمن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے انہوں نے جنابے ڈیوڈ راہی صاحب کو یہ لکھ کے دیئے ہیں سٹام لکھ کے دیئے ہیں پیپر لکھ کے دیئے ہیں کہ ہمارا آپ کے اس چرچ سے گرجہ سے جو خداوند کا گھر ہے خداوند کی حیکل ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ اس کے پاس موجود ہے آپ انہوں نے یہ لیٹر جاری کیا جی آپ کا ایف جی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے واقعی تعلق نہیں ہوگا بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مالک ہیں پورے پاکستان کے ایف جی اے کے مالک ہیں سپوکس پرسن ہیں تو آپ چیئرمن تو ہیں نہیں نہ آپ جنرل سیکٹری ہیں آپ سپوکس پرسن ہیں چیف سپوکس پرسن تو آپ نے کیا ان کی سارے پکایا جاتا ادا کر دی ہیں اور جو ان کی آپ نے تنہائیں دینی ہیں میڈیکل کے بل دینے ہیں تمام چیزیں دینی ہیں تو کیا آپ نے ان کو ادا کر دی ہیں اور وہ کتنے ہیں وہ تو کوئی کروڑوں میں بتا رہے ہیں راہی صاحب کیا آپ نے وہ ادا کر دی ہیں یا وہ بھی آپ نے ان کو کروڑوں دینے کے بجائے ان کو گولی دے دینی ہے آپ نے یہی کرنا ہے تو اس نے کیا آپ کو بلیک میل کیا یہ بھی ذرا پوری عوام کو بتا دیں یہ کیا آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کلیسیاؤں کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا کھچڑی پا کری ہے کیوں ان چیزوں کو آپ چھپا رہے ہیں ہیڈن کر رہے ہیں یہ کون اس کے بینیفیشری ہیں کن کو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایک آگ لگانا چاہتے ہیں اس نے وہ آپ کا کردار دکھایا آپ کو یہ بتایا ہے وہ آپ کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ چار لوگوں کے قاتل ہو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جی اس صاحب کے آدمی نے کہا تھا کہ وہ بندے نے کہا تھا کہ آپ چار لوگوں کے قاتل ہو میٹن میں تو اس نے کیا غلط کہا ہے کیا اس کی نکویری ہوئی کوئی کیا نہ آپ پر ثابت ہوئے کہ آپ قاتل ہیں اور نہ ان کے قاتل پکڑے گئے ہیں سسٹر پر گیتہ کے نہ پکڑے گئے ہیں قاتل نہ اس کی انسروش کے پکڑے گئے ہیں نہ سرافین کے نہ یکوب پال کے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ جب اسے آپ بلیک میلر کہہ رہے ہیں خدا کے خادم کو کیوں وہ غریب ہے ملک کیوں آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کی ادائیگی تو کریں جو بنتی ہے آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کی سہلی یہ تھی اس سے بھی آپ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے نکاہ ناما آپ نکاہ نہیں پڑ سکتے یہ کیسے ظلم کی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے پوری دنیا سن رہے جو ایف جی اے کے لوگ ہیں پروٹیسٹن لوگ ہیں خدا کو ماننے والے ہیں بلیورز ہیں اماندار لوگ ہیں کہ اس بندے کے پاس ڈیوڈ رائی کے پاس ایف جی اے کا نکاہ ناما کر جو ارجسٹر ہے وہ ہے ہی نہیں ہے اسے کہیں جی وہ تو ذرا بتا کون سا ارجسٹر ہے جس پہ وہ نکاہ کرتا ہے جس سے وہ اپنے بچوں کے لئے روٹی کم آ سکتا تھا یہ نکاہ اس کی کی فیصل لیتے ہیں یہ مذہبی ادائیگی نہیں سمجھ رہے مذہبی رسومات نہیں سمجھ رہے جو آپ دھندے کر رہے ہیں لیاقت صاحب لیاقت ایم کیسر صاحب اور جو آپ کی پوری ٹیم ہے آپ کروڑوں کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کو کیا پتا کسی کے گریب کے اس کی تکلیف کیا ہے وہ کتنا بیمار ہے اسے برین ہیمرج ہوئے ہے اس کے بچے رول گئے اس کی بیوی رول گئے کیا آپ نے کیا تو بھئی آپ یہ خیال کریں اور پاکستان میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مضاہمتی عدب پڑا ہو جنہوں نے مضاہمتی سیاست پڑی ہو تو میں آپ سے آپ کا اپنا پرویز روشن اجازت چاہتا ہوں لیبرٹی گانر میں آپ کو پھر خدا حفظ کہتا ہوں اور ہمیشہ آپ جب نیا کوئی بھی فرد کوئی دوست ہمارا دیکھنے کے لیے آتا ہے ہمارے چینل کو تو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے کمنٹس دے تاکہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر معلومات آپ کو فرہم کرتا رہوں لیبرٹی گانر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے جیتے رہیں ہنستے رہیں خوش رہیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی سوچئے گارڈ بلیس یو آر